بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی یونیک اور ماؤتھ وارٹرنگ ریسیپی جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن تکہ گریوی ویڈبل والا پراتھا سب سے پہلے میں نے آدھا کلو چکن لینی ہے اسے دھو لینا ہے اچھے سے تھائی اور لیک لیا ہے اس کے بعد میرینیشن کے لیے ایک خالی بول لینا ہے اس میں میں نے مسالے جو ڑالنے ہیں وہ ہے دو چمچ میں نے تکہ مسالہ لیا کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیجئے آدھا چمچ میں نے لیا ہے زردے کا رنگ نمک خس بے ضائع کر لیجئے گا آدھا چمچ میں نے گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے آدھا چمچ حلدی اور ایک چمچ پسی لال مرچ ان تمام چیزوں کو ایک پاوڈہی کے اندر میں نے میرینیٹ کرنا ہے اچھے سے مسالہ ڈالیں گے اسے اچھے سے پھیٹ لیں گے تاکہ کوئی لمس نہ رہے مسالے کی کوئی گھٹلی نہ رہ جائے یہ تمام مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو میں نے اس میں دھولی ہوئی چکن ایٹ کر دینی ہے ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مسالہ اس میں فوق کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے آپ لگائیے اور اسے دو کھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اس کے بعد میں نے پین لیا پین میں میں نے تقریباً آدھا کپ کی قریب آئل گرم کرنا ہے آئل ڈالا اور جب میرا اچھے سے گرم ہو جائے گا تو میں نے اس میں یہ میری نیشن والا جو بھی بیٹر میں نے بنایا ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور تقریباً اسے میں نے دس منٹ تک تیز آنچ پر پکانا ہے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اس کے بعد میں نے اسے پلٹ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے دوبارہ میں اسے پکاؤں گی تاکہ بس میرے پاس گریوی تیار ہو جائے ٹھیک ہے یہ سٹیج ہوگا ایکسا کوئی پانی والا نہیں ہم نے گریوی بنانی ہے بلکل ایسے خوشک بنے گی ٹھیک ہے بس یہ گریوی ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے ایک طرف کوئیلہ گرم رکھا ہے کوئیلہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم نے کوئیلے کا دم لگانا ہے اس میں اسی کا ہم آئل لیں گے ایک دو کترے ہم اس پر چھڑکیں گے اور یہ دیکھیں دھوا نکلنا شروع ہو جائے گا اسے ڈھک دینا ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے بنانے ہے پراتے نارمل چھوٹا سا پیڑا لیں گے اسے ہم نے سب سے پہلے بیل لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس پر آئل لگانا ہے ٹھیک ہے آئل اچھے سے طریقے سے لگ جائے گا تو پھر ہم نے چھوٹی کی مدد سے اس طریقے سے ایک کٹ لگانا ہے کٹ لگا کے سب سے پہلے ہم نے اس کو ایک طرف پلٹا پھر دوسری طرف پلٹا اور اب یہ دیکھیں ہم اسے رول کرتے جائیں گے تو یہ بالکل فلاور یعنی روز کی طرح کا بن جائے گا اس کے بعد جو فلاور والا حصہ ہے وہ ہم نے نیچے رکھنا ہے اور اوپر سے پوش کرنا ہے تو اچھے طریقے سے اس میں بال آ جائیں گے اس کے بعد ہم نے بیل کے پراتھا بنانا ہے بہت مزیدار پراتھا بنے گا آپ سرونگ ٹرے میں ڈالیے سب سے پہلے آپ نے یہ چکن ڈالی اس کے بعد آپ سپون کی مدد سے گریوی اوپر ڈالیے ایک سائیڈ پر رائتہ اور پیاس کے ساتھ آپ اسے کھائیے گرما گرم پراتھے بھی آپ کے تیار ہیں دوسری طرف آپ نے یہ گریوی تیار کر رہی ہیں میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھیں تاکہ میں اور بھی مزیدار سی ریسپیز آپ کے لئے لے کر آؤں آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے میری ریسپیز کو اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھیں تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ